پہلا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ عورت نے کنسیو کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہو جاتا ہے اور کنسیو کرنے کے بعد سب سے بڑی بیماری جو سسرال میں چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ آپ جناب بیٹا پیدا ہونا چاہیے کون کون ایگری کرے گا بہت ساری بہنیں ہیں جو ایگری کریں گی بہت ساری بہنیں اس کے سر پہ جو بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے خاندان میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں پہلا تمہیں بھی بیٹا پیدا کرنا چاہیے تو پہلے بیٹا پیدا ہونا چاہیے اچھا وہ تمہارا کھانے کو کیا دل کر رہا ہے تمہارا پینے کو کیا دل کر رہا ہے اگر آپ مٹھا کھا رہے ہیں تو پھر تو فضہ چلے گا کہ بہت بیٹا پیدا ہونے والا ہے سارا دن وہی بیٹے بیٹے کی ریٹا آپ سنتی رہتی ہیں اور آپ کو یہ خوشی بھول جاتی ہے کہ میں نے کنسیو کیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ماں کے رتبے پہ فائز کرنے والی ہے نہیں وہ خوشی کہیں رہ جاتی ہے کہیں بہت پیچھے پتہ نہیں کہا رہ جاتی ہے جب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے یہ سمجھ ہی نہیں رہتی کہ بیٹی کی کیا خوشی ہے یا بیٹے کی کیا خوشی ہے یہ تو ختم ہوگی نا بات بات یہ ہوگی کہ بیٹا 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 مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے بھی جگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو آپ ہمیں بیٹا دے دیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا بچی جو ہوتی ہے جو فسٹ بیبی پیدا کر رہی ہوتی ہے اسے زندگی کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو کیا ہوگا اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو پھر کیا فائدہ ہے اس بچی کو بالکل یہ معورہ ہے ان چیزوں سے اس کو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خوشی قسم ہے اس کے خوشی صرف یہ تھی اس کی خوشی صرف اتنی تھی لیکن یہ خوشی اسے سسرال والوں نے بالکل بھلا دی اس بیٹے کے چکر میں یعنی جو ہے اس پہ شکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی چاہ میں اور اس کی ٹو میں انسان لگا ہوا ہے السلام علیکم بیاری ایٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بلوگ فیصل اینڈ یاسمین ویلکم ہے آپ کا بلوگ فیصل اینڈ یاسمین میں راولپنڈی صدر کا یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں راولپنڈی صدر میں ایک بہت پیارا فیملی ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے ہال بنا ہوا ہے اوپن ایریا بھی ہے آپ آرام سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور پارٹی ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ میہیں بیوی آپس میں اور ساتھ میں یہ جو جوکر ہے نا یہ بھائی بہت انٹیرمنٹ دیتے ہیں آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے بہت مزہ آتا ہے تو بڑی پیاری غزلیں ہوتی ہیں سانگ ہوتا ہے تو آج کل چودہ گست کے دن تھے تو چودہ گست کے کچھ سانگز پہ اور چودہ گست کے نغموں پہ ان کا ڈانس تھا تو وہ میں آپ کو سنا نہیں سکی کیونکہ کاپی رائٹ آ جاتا تو جتا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیوں آپ کو دکھا سکیوں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں آپ آرام سے بیٹھ کے صرف ایک کپ آئس کریم لے لیں تو تب بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک کپ چائے لے لیں تب بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بہت روپیوں میں اچھ لو اور تب انسان باہر کی انٹرٹیرمنٹ یا خوشی لے سکتا ہے آپ تھوڑے سے بجٹ میں بھی رہ کے اپنا وقت اچھا گزار سکتے ہیں اگر گزارنا چاہیں تو یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے گولڈن مین بھی تھے اور جوکر انگر بھی بیٹا ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہوگا سب سے پہلے بیٹا اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ بہو گھر کے سارے کام تمہیں کرنے چاہیے سارے کاموں کو تم مینج کرو سارے کام تم کرو بیٹھ کے جھاڑو لگاؤ پوچے لگاؤ کیونکہ تمہارا پہلا بچہ ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے بھئی ہم نے تو پانچ پانچ دس دس بچے پیدا کیا ہیں تو نارمل ڈیلیوریاں تھیں ہمارے دور میں تو کوئی چیک اپ ہوتا نہیں تھا آپ کے چیک اپ کروانے کا عذاب آپ کی دوائی لینے کا عذاب آپ ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ یہ دوائی دے دیں اوہ بس رہنے دو کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے ہمارے چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں ویکنیس ہو جائیں وہ سب سے پہلی ویکنیس ہماری اپنے ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے سسٹر جو بہنیں ابھی بچہ کنسیف کیے ہوں ہیں خدا کا واسطہ ہے میں جانتی ہوں کہ پریشانی سے آپ نکل نہیں سکتی لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا یہ پہلا بچہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ شہر کے ساتھ دوستی ہو جائے گی پھر ہم دوسرا بچہ بہت خوشی سے پیدا کریں گی اپنی مرضی کی ہسپٹل میں پیدا کریں گی اپنی مرضی سے ڈیلیوری کروائیں گی ڈاکٹر اپنی مرضی کا ہوگا لیکن یہ فیس اگر پہلے بچے کی دفعہ آپ نے بگاڑ لیا تو یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہونے لگا تو اس پہ کوئی چھائی نام پڑھنے دیجئے گا اپنے اندر ڈپریشن جو ہے کوشش کیجئے گا کہ وہ کم ہو تاکہ آپ کا چہرہ خوبصورت رہ سکی ہمارے گلے یہ عذاب پڑھا رہے گا کہ یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی کتاہی اور نایہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہلتی نہیں تھی یہ بستر پہ پڑی رہتی تھی نہ یہ جھاڑو لگاتی تھی یا نہ یہ پوچا لگاتی تھی چاہے بندہ سارا دن زلیل ہوتا رہے کیونکہ جب پہلی دفعہ پہلا بچہ اس گھر میں ہم نے پیدا کرنا ہے تو اپنی جگہ ہم لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس دورانی ہمیں اتنا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو دکھائی دے تو تو نہ ان کو نہیں دکھائی دینا تو جو یہ آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے برنہ ویسے تو ڈاکٹر بہت اچھے ہیں ڈاکٹر آج کل کتے زلیل ہیں کہ انہوں نے آپریشن کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ نارمل میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے انتظار کرنا پڑتا ہے وہ کیوں انتظار کریں بھائی وہ انتظار نہیں کرتے اور وہ آپریشن کر دیا اس دلالت کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن گزاریں گے کہ ہمارا تو گھر خالی کر دیا اس عورت نے اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کی گود میں بیٹا دے دے اور اگر بیٹی ہو گئی ہے تو پھر وہ مسئلہ الگ پتہ نہیں یہ بچیوں کے لیے اتنی پریشانی اور تکلیف کا باعث کیوں زندگی بنی ہوئی ہے اور سسرال والوں نے کیوں جہنم بنائی ہوئی ہے سب سسرال والے نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت اچھا بھی گزار رہے ہیں لیکن بہت کم بہت کم ایسے کیسز آپ کو ملتے ہیں کہ جو بہو کے ساتھ بیٹی جیسے سلوک کرے ورنہ یہ رشتے میں بیٹی والے تو کردار ہے ہی نہیں